آپ لوگوں کے دلوں میں کیسے رہ سکتے ہیں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے کوئی شخص عمر ہو جاتا ہے ہم کیسے لوگوں کے دلوں پر راج کر سکتے ہیں کیسے لوگوں کے دلوں میں بس سکتے ہیں کیسے لوگوں کے اوپر اپنی محبت کا جادو چلا سکتے ہیں اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو بشر نکلی کا سلام دوستو آج آپ لوگوں کے لیے اپنے دوستوں کے کومنٹس پر پرزور اسرار کے اوپر ایک چھوٹا سا پروگرم روپرور پروگرم ہے جی کہ ہم لوگوں کی ڈیماند تھی کہ ہمیں بتائیں کہ ہم لوگوں کے دلوں پر کیسے راج کر سکتے ہیں ہم لوگوں پر کیسے حکومت کر سکتے ہیں ہم لوگوں کو کیسے لوگوں کے ذہنوں پر راج کر رہے ہیں لوگوں میں کیسے عمر ہو سکتے ہیں لوگ ہمیں کیسے اپنا سربراہ سردار مانیں گے لوگ ہمیں کیسے سرپنچ کی عزت سردار کی عزت دیں گے کیسے ہم لوگ من آف کمنٹمنٹ اور من آف ورڈ بن سکتے ہیں تو اس کے اوپر میں تھا بابا جی بشیر سین کے پاس ان سے میں نے یہی سوال کیا تو زبردست جواب ملا جواب لینے سے پہلے میں اپنے توام ویوز سے ریکویسٹ کرتا ہوں میرے یوٹیوب فیس بک چینل سکسیس وید مبشر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی آپ کو نوڈیفکیشن ملتی رہے اچھا دوستو میں نے سیم سوال بابا جی سے کیا تو زبردست مائنڈ بلائنگ اور یاد رکھنے والا جواب ملے بابا بشیر سین کہتے ہیں بیٹا یاد رکھیں کہ اپنے لفظوں کو انہوں نے پنجابی میں بتایا بڑا زبردست جملہ جو پنجابی میں بتایا وہ ایسٹیز بتانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کتر اپنے لفظوں کا مول پا کے رکھا کر جو وہ تو کہیں انہوں نے عمل کرنا ہے پائی بان پائی تو پھر یاد رکھیں کہ ساری دنیا تینوں جڑھانا بڑا پسند کرے گی میں کہا بابا جی پلیز مجھے ذرا بتا دیں میں نے اپنے دوستوں اپنے فرینڈز ویورز کو بتانا ہے انہوں نے کہا بیٹا سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے اپنی سوچ کو اپنے کابو میں رکھو اپنی سوچ کو اپنی فیلنگز کو اپنے ورڈز کو اپنی زبان کو اپنے کابو میں رکھو بے کابو نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد انہوں نے کہا جی نمبر دو کہ آپ اپنے لفظوں کے اپنے ایکشن کے ذمہ دار بنیں نمبر تھری پہ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو الزام دینا بند کر دیں ایک اپنے لفظوں اپنی سوچ اپنی فیلنگز اور اپنے ورڈز کو کابو میں رکھنا ہے نمبر دو کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ اپنے ایکشن اپنے لفظوں کا اور اپنے عمل کا آپ نے پہرہ دینا ہے اس کو رسپونسیبل کرنا ہے کہنا ہے کہ یہ میرے آئے اس کو آن کرنا ہے نمبر تھری کے اوپر آپ نے شکایت نہیں کرنی لوگوں کو شکایت نہیں کرنی نمبر چار کے اوپر انہوں نے کہا کہ بیٹا لوگوں کو بلا وجہ الزامات نہیں دینے لوگوں کو الزامات نہیں دینے اس کے بعد انہوں نے کہا ریفیوز ٹیکنگ اینیتنگ پرسنل اگر آپ کو پانچھے نمبر پہ پھر وہ کہتے ہیں بابا جی چھڑے نمبر پہ پانچھے چھڑے نمبر پہ کہ بیٹا اگر کوئی شخص آپ کو نیگٹیب بولتا ہے آپ کو غلط بولتا ہے آپ کی بات کو جھٹلاتا ہے آپ کے پلان کو جھٹلاتا ہے آپ کی کی ہوئی بات کو امنڈ کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کو پرسنل نہیں لینا یہ فیل کرنے ہے کہ اس کو میرا مشرہ میری بات یا میری سٹیٹیجی یا میری پلاننگ پسند نہیں آئی اس کے بعد بابا جی کہتے ہیں اپنے آپ کو ہمیشہ ہیپی رکھا کریں آپ لوگوں نے بھی اپنے آپ کو سمائلنگ فیس ہمیشہ اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے اگر آپ اپنے آپ کو خوش رکھیں گے سمائلنگ فیس سے رہیں گے تو آپ بہت بیماریوں سے بچیں گے اس کے اوپر ایک لیدہ دو دین لیس ٹوپک ہے میرے آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو ہیپی رکھنا ہے اس کے بعد لیف ان پریزنٹ ہمیشہ مجودہ مومنٹ میں رہنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ پنچیت میں دوستوں کے ساتھ گیترنگ میں یا کسی پرابلم میں کوئی سی جگہ بھی بیٹھے ہیں تو آپ بیٹھے یہاں پہ سوچ پچھلی بات کر رہے ہیں بیٹھے یہاں پہ سوچ آنے والی بات کر رہے ہیں لائیو مومنٹ مجودہ مومنٹ جس جگہ پہ ہوں گے مومنٹ اسی جگہ پہ آپ کو ہونا چاہیے منٹلی بھی فیزیکلی بھی اس کے بعد بابا جی کہتے ہیں بڑا زبردست تین پوائنٹ بہت زبردست ہیں ان کے اوپر آپ کی لائف بیس کر رہی ہے تین پوائنٹ آگے کیا کہتے ہیں بابا جی یاد رکھیں لوگوں کو اپنی پاور آپ میں اتنی پاور ہونی چاہیے کہ جب آپ بات کریں تو لوگ آپ کی بات کو سنیں آپ کی بات کو اہمیت دیں اپنی بات میں وزن رکھیں بابا جی کہتے ہیں کہ آپ میں اتنی پاور ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کی بات سنیں آپ کی بات میں وزن پاور ہونی چاہیے اس کے بعد کہتے ہیں feel calm and confident ہمیشہ پرسکون رہا کریں جب آپ کسی جب پر بیٹھے ہیں تو آپ کی باری آنی آنی ہے اس باری کے اوپر آپ نے confidently positive بولنا ہے اس کے بعد بابا جی کہتے ہیں look for the good in the people لوگوں میں بہترین چیزیں ڈھونڈیں positive چیزیں جہاں سے ملتی ہیں اپنے لئے بھی لے لیں اور اس کو بھارے positive چیزوں کو تب یاد رکھیں یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائیں گے آپ لوگوں میں عمر ہو جائیں گے لوگ آپ سے بات کرنا بیٹھنا مشورہ کرنا فیصلہ لینا as a serpent as a sedar پسند کریں گے یا یہ چھوٹا سا پروگرم پسند آئے تو اس کو لائک کریں کومنٹ کریں اگلی ویڈیو تک اپنے ہوسٹ مبشر نکوی کو اجازت دیجئے stay tuned with me اللہ حافظ